بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میرا ساتھ شاہد حسین موجود ہے یکم اگست بہت اہمیت کا حامل دن مغویہ بچی کیس کے حوالے سے آج بہت سارے ڈیولپمنٹس کوٹ میں ہوئیں کیونکہ معاملہ سندھ کا ہے کراچی کا ہے وہاں پہ کوٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال سے جو بندہ گراؤن پر موجود ہے جو بندہ صبحوں سے لے کر شام تک عدالتوں میں موجود ہے جس بندے کو � ٹرمز بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی بات پر ریلائے کریں گے تو میرے خیال سے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہوگی شاہد سہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں خود ماشاءاللہ سٹار ہیں یوٹیوب کرتے ہیں ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے مختلف اشیوز کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں آج جو مغویہ بچی والا کیس تھا اس میں کچھ ایسے جو ہے وقتی میں وقتی آپ کو شروع میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جتنے مجھے میسیجز کر رہے ہیں جتنے کمنٹس کر رہے ہیں ڈونٹ وری ٹھہر جائیں رک جائیں ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو کیس شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو چالان آنا ہے ٹرائل ہونا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو آج دو تین چیزیں آئیتی شاہد بھئی میں آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں آپ کو میں سٹیپ با سٹیپ کویسٹن کرتا جاؤں گا آپ نے میرے ویورز کو بتانا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ وقتی ریلیف ہے اور بکرے کی بات کب تک خیر منائے گی تو پہلا می میڈیکل کی درخواست دی تفتیشی افسر میں مسترد ہو گئی لوگ کہہ رہے ہیں کیس ختم ہو گیا کیا ہے سر سر دیکھیں بہت زیادہ ضروری تھا میڈیکل کروانا دیکھیں جمعہ کے روز دلائل ہوئے اس درخواست پر پراسیکیوشن متفق تھی تفتیشی افسر اس دن متفق تھے اور مدعی نے بھی ابجیکشن نہیں کیا ان کو بھی اتراز نہیں تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت ایمیلو ہو تاکہ جو جرم کیا گیا ہے جس نوعیت کا جرم ہے اس حساب سے مردمان کو جی سزا ہونی چاہیے ہفتے کے روز فیصلہ آنا تھا موقع کر دیا گیا آج تقریباً ساڑھے نو بجے فیصلہ سنایا گیا کہ درخواست محسرت کی جاتی ہے اور اس کی جو ریزن ہے وہ دوپہر کے بعد ہمیں پتا چلی اور ریزن پتا کیا ہے کہ اگر ہم نے ایمیلو کروا لیا تو بچی کے لیے شرمندگی ہوگی تفتیشی افسر 375 شامل کر چکا ہے لہذا ایمیلو کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اغواہ سے بڑی اور شرمندگی کی چیز کیا ہو سکتی ہے یعن دیکھیں ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کتنا غلیص ترین مواجرے میں جو اس طرح کے گھنوں نے جو جرم کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں تو یقینی طور پر زیادتی ہوئی ہوگی یقینی طور پر ظلم جبر کیا ہوگا مائنر بچی ہے لیکن وہ جرم کی سزا بھی تو ہونی چاہیے نا اور وہ طریقہ کار کانون کے مطابق یا یہ کہ ایمیلو ہوگا تو تبیہ ہوگا لیکن عدالت نے ادرخواست مسترات کر دی لیکن ہماری جب کانونی ٹیم سے بات ہوئی ہے مدلی قاض صاحب کی تو وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے تب تیشی افسر اگر اس معاملے کے لیے سنجیدہ ہوں یا نہ ہوں کیونکہ میں نے سب سے پہلے اس بات کا اظہار کیا اپنی ایک ویڈیو میں کہ آج تھوڑے سی مایوسی ہوئی ہے کہ ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے لیکن شہد بھائی ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے بھی کوئی مشاہ پوچھتا ہے تو ہم بھی اپنی دھونزم کی یا میڈیا کا اثر وزرخ استعمال کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں لیکن پولیس ہمار میں انصاف دے گی یا اگر کچھ اور زیادہ معاملہ ہے تو آپ پہ ڈالت سے لے جائیں تو اگر پولیس سے کہ انصاف نہیں ملے گا تو یقینی طور پر مایوسی ہوگی اور ہمارا یہ کام مایوسی پھیلانا نہیں ہے جو فیکٹ ہیں فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہے کہ کہاں گربڑ ہو رہی ہے اب جب شاکہ شاہنی صاحب ڈسکلوز نہیں ہوئے تھے تو ہم نے ہی ان سے سوال کی تو ان کی نیت کا آپ کو پتا چلا ان کی نیت کا جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو ہٹوانے کے لیے سرطور کوشش کی بھرپور کوشش کی اور حدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ ہٹ گئے اب جب یہ سعید رین صاحب آئے تو جب ان سمیت یا ان کے آلاف سران نے یقین بلایا اور ان کی پراغرس نظر بھی آ رہی تھی لیکن جب چیزیں نظر آئیں اور اب یک سر طبیل ہو رہی ہیں تو یقینی طور پر ہم لوگوں کو بتائیں گے نا ملکہ بھاپور ہم یا ہمارے جیتنے بھی درجنوں دوست ہیں کیا وہ اندھیرے میں رکھیں لوگوں کو بولیں کہ نہیں بھی بل ملکہ اگر پولیس کوئی ایسا کوئی کارنامہ جام دیتی ہے ملزم کو سزا نہیں ہوتی ملزم بیل پہ چلا جاتا ہے بچ جاتا ہے سزا سے تو پھر لوگ کہیں گے ہم تو آپ کی بات پر یقین کر رہے تھے تو آپ نے کیا ریپورٹ کیا کیا ہمیں بتایا تو ہم فیکٹ سے رکھتے ہیں لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے آپ مایوس ہوں چونکہ انصاف انہی داروں نے دینا ہے یہ مطلب جیسے اگر پہلے تین چلے گے چوتھے تپتیس سے افتر ہے تو چوتھے میں جا سکتے ہیں پ یہ طرح بھی آپ کو بتا دوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیس مضبوط ہے مائنر بچی ڈیکلیئر ہو چکی ہے اب کسی بھی فورم پر چلے جائیں بچی کی عمر زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر تفتیش کی افسر کی کہیں غیر جانب داری یا جانب داری نظر آ رہی ہوگی تو پھر اس پر سوال اٹھیں گے ظاہر بحثیت ساتھی ہم سوال اٹھیں گے اور ہم سے کہیں زیادہ مدعی اور ان کے وکیلے سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ تفتیش شرطر کیا کر رہا ہے یعنی کہ اگر شبیر جولائی کو آپ ریپورٹ لاتے ہیں جس میں چیز آتی ہے کہ ملدم نے اعتراف جرم کر لیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملدم نے اعتراف جرم کر لیا اٹھائیس تاری کو ریپورٹ آتی ہے کہ زہیر نے اعتراف جرم نہیں کیا شبیر نے اس سطح تک اعتراف جرم کیا تھا کہ کراچی ہم آئے تھے اور اس کے بعد پھر ہمارا آپس میں بھائیوں کا پڑا ہو گیا اور ہم بچی کو لیے بغیر واپس سلے گئے پھر پولیس ٹاؤن کا سی ڈی آ بغیر چیز رکھی تو ملدم ایک دن ایک ریپورٹ ہوتی ہے دوسرے دن تبدیل ہو جاتی تیسرے دن دفعات نکال لیتے اور چوتھے دن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قابل زمانہ دفعات ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں لیکن اب تک کوئی حتمی چیز نہیں کی تو حتمی چیز نہیں کی لیکن جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ رکھنا ہمارا فرض ہے ہم چونکہ ہمارے ادارے ہیں انہوں نے انصاف دینا ہے اگر غلط کام کریں گے تو ہم یقینی طور پر لوگوں کو اغابی کریں گے اور ایک جائز طریقے سے جتنا تنقید ہم کر سکے تو وہ کہیں گے بھی لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میں بار بار شاہد بھئی ایک بات کر رہا ہوں میں اگلا سوال ایک اور اس سے جو لوگ میں مایوس نہیں ہوں میں بڑا اپٹیم سٹیک ہوں شاید بھی آپ کو بتائیں اور ہم امید رکھتے ہوتے ہیں جب تک آخری کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا بلکہ اس کے بعد بھی چیلنج کی پوزیشن ہوتی ہے ابھی مجھے بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے جبران سے بات ہوئی تو تو انہیں بتایا کہ جی چیلنج کریں گے اور وہ چیلنج کریں گے اور ہو جائے گا سندھ اپورٹ میں تو اتنی پریشانی باری بات نہیں ہے مجھے ایک اور چیز بتائیں ایک اور بات مج مجھے بھی یقین تھا آپ کو کیونکہ وہاں رپورٹ کرتے ہیں میں بھی تھوڑا بہت کبھی رپورٹنگ کرتا ہوں مجھے یہ یقین تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہے ہو جائے زمانت میں مزید توسین نہیں ہوگی چاہے چلا نہ بھی آئے اس کی کیا وجہ بنی صاحب دیکھیں شاید بھائی جو بھی پراغرس یا جو بھی عدالت فیصلہ دیتی ہے وہ پولیس کی اور پراسیکیوشن کی رپورٹس یا ان کے شواہد یا ان کی طرف سے جو بھی ثبوت رکھے جاتے ہیں اس کی اوپ جاتے ہیں تب ہی اسی کی منیات پر فیصلہ ہوگا سب سے پہلے جو جیوڈیچر مہشریٹ کے پاس یہ کیس آ نیچے آج تو وہاں پر جو ہے وہ تفتیش شخص نے جا کے بتایا کہ چونکہ ایمیلو کی رپورٹ آنے ایمیلو کی ایمیلو کی جو درخواست دیر کی تھی اس پر چونکہ عدالت کا آرڈر آنا باقی ہے تو اس لیے وہ تفتیش مکمل نہیں ہو سکی تو لہٰذا میں چالان کے لیے سات دن کا ٹائم دیا جائے تو عدالت نے سات دن کا چالان کا ٹائم دین کے بجائے عدالت نے ان کو پانچ دن کا ٹائم دیا جانے کے چھے اگست کے لیے اور جو ایمیلو سے مطالق جو درخواست ہی اس کو مسترد کر دی اب یہی بات جو ایمیلو کی پاس گیا ہے جو الیاس ویمن صاحب ہیں وہاں پر دوسری عدالت میں ان کی درخواست سے زمانت کی سماعتی تو وہاں پر بھی یہ بات کی گئی چونکہ تفتیش جاری یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئیں تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں طرح سا وقت لگ رہا ہے تو لہٰذا ہمیں نیچے مجیسٹیٹس آپ کے پ چھے دن کے آج چھے چھے اگستہ کا ٹائم مل گیا ہے تو لہٰذا ہمیں چھے اگستہ کا مولا دی جائے تاکہ پر آگرس ہوری سارے چیزیں سامنے آجیں تبھی دلائے لوں گے جبران ناصر صاحب نے وہاں کوٹ روم میں کہا کہ دیکھیں چھے اگستہ کو بالکل پولیس چلان لیا ہے جو بھی ملدمان کا جرم ہے اس رویہ سے یہ جو بھی تحقیقات کی ہے چلان لیا ہے اس کے بعد چھے اگستہ کو ہم ارگومنٹ کریں گے اور اسی میں جو بھی عدالت فیصلہ کرنا چاہے اس پر سے آٹھ اگستہ کو محرم الانعام ہے مطلب وہ دس جو ہے وہ محرم ہے تو لہٰذا پھر آگے بلکل آشور ہے اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ چودہ اگستہ بھی ہے تو لہٰذا ہمیں توڑا تا اس طرح کی ڈیٹ دے دیں تاکہ ہم بلکل ایک ہم ارلیہ کنویننٹ ہو سکے کہ ہم آئیں اور آرگومنٹ کریں تو عدالت نے پھر سترہ اگستہ کی ٹائم گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کو یہ یقین ہے دیکھیں جس طرح کا کیس ہے نا اس کیس کے حساب سے جیل کی سلاقوں کے پیچھے تو جانا ہے لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ چائل میریج ریسٹین ایکٹ دوہزار تیرہ جو ہے اس کا بچی کے اوپر نکاح کے اوپر اطلاق ہو چکا ہے تو بچی چکے مینر ہے اور یہ چیز ہو چکی ہے تو اب ملکہ جیل جائے یا نہ جائے بچی تو اس کے پاس آنے والی نہیں ہے جب تک بچی کی عمر اٹھارہ سال ہوگی اور تب تک پتنی بہت سارے حالات اور واقعات تبدیل ہو چکے ہوں گے لیکن شباہد پولیس نے پیچ کر اس لیے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ پولیس کے جو رویہ ہے وہ شہانی صاحب والا ہی آ جا رہا ہے جس طرح مطلب پراسی کوشن کے جو افسر ہیں وہ ان سے پوچھتے رہے تب تیشی افسر صاحب سے کہ دیکھیں آپ نے اغوا کی دفعہ اس میں کیسے نکال لی اغوا کی دفعہ اس میں نکال لی میرا اگلا سوال یہی تھا شاید بھئی پھر میرا سوال بھی سن رہی مجھے بھی پتا چلا ہے لوگوں کو بھی پتا چلا ہے بھئی اغوا تو بچی ہوئی اغوا کی دفعہ کی د پتا ہے عزالت وہ بہار اور کچھ اندر کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں اچھا مزے کی بات نہ مدائی کو اس کی پراغرس ریپورٹ کی کوپی ملی اور نہ ملزم کو ملی نہ مدائی کو ملی نہ پراسی کوشن کو سٹیمپ لگی ہوئی سٹیمپ لگی ہوئی جو پراغرس ریپورٹ کی کوپی تھی وہ ملزم کے وکیل کے پاس پہنچی ہی تھی آج اور وہ تو ان کے لیے ان کے لیے موقع اچھا تھا کہ جج نے پولیس کی اس بات پر ان کو بینیفیٹ دے دیا کہ چلیں ٹھیک ہے چھ یہ نہ سہی تو سترہ گھر سہی لیکن ان کے پاس تو ریپورٹ پہنچی ہوئی تھی کیوں جس میں اگوا کی دفعہ نکالی ہوئی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی رٹی رٹائی باتیں یا شانی صاحب کا جو ایک موٹیب تھا یا ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی چلو چی کے بچی مائنر ہے لیکن گئی تو اپنی مرضی سے نا سر جی تو معاملہ یہ ہے کہ سر جب بچی مائنر ہے تو پھر اپنی مرضی سے تو تو نہیں گئی اور اگر اگوا کر کے لے جائی گئی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کا ملدن دمیدار ہے تو اس کے حساب سے ہی اس کو سزا ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں ہم سب سے زیادہ ہم سب سے زیادہ فکر مند ہم سب سے زیادہ ایکٹیو ہم سب سے زیادہ جو ہے اس معاملے کو نہ صرف میڈیا کو ہینڈل کرنا یوٹیوب پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہینڈل کرنا بلکہ عدالتوں میں کون کون سے دو پیچ لگایا جا سکتے ہیں اور کون کون سے دو پیچ کا کس طرح دفاع کیا ج کہا سکتا ہے وہ جبران نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ دن رات یہ کر کے لگے ہوئے بھی ہیں مدب آپ خود مدب میں آپ کو یقین مانیے آج میں ایک 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 سلوزفلی اگر آپ سے آپ کو ایک اور فیکٹ بتاؤں کہ جب یہ شام ہو گئی تھی کافی عرصے کے بعد مہدی صاحب سے ہم روز راتہ نہیں کرتے ویسے بھی وہ پریشاندی کا عالم ہوتا ہے اب ہم خیر صلی اللہ کے لیے دعا سلام کے لیے فون نہیں کرتے ان کا فون ہے کہہ رہے ہیں یار بھائی آج تو میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے جب ویڈیو بنائی حالانکہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگوں کو میں مایوس کروں میں نے ویڈیو بنائی اور لوگوں کے کمنٹ شروع ہو گیا تو میں احران ہوا کہ میرے موں سے ایسا کون سا لفظ نکلا ہے جس کے ویسے لوگ اتنا مایوس ہو رہے ہیں تو چونکہ میں نے تو کارکردگی بتائی تھی تکریشیف صاحب کی تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کو تو مہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا مایوس ہو گیا تو میں نے کہا دیکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرائیہ دی جبران آسل صاحب کو آپ خود حمد والے ہیں اور آپ کے وکیل بڑے حمد والے ہیں تو آپ کو جتنے بھی روڑے اٹکایا جائے آپ کو ناکام انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تکلیف ہوئی ہے لیکن انشاءالل آپ کو یہی عدالتیں ہیں یہی ہمارا نظام انشاءاللہ ضرور دے گا دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی ہے اس ملک میں کبھی بھی جب تک زمین لوگ زندہ ہیں تو کبھی بھی اس ملک میں اندھیر نہیں ہو سکتی دیر جقیناً ہوگی تو انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آگے جاتے ہیں شاید بھائی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو بھی بتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لیگل پروسیسز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کچھ آساب کی جنگ ہوت ہوتی ہے یہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیس کے دوران اس میں کوئی شک نہیں اصل چیز میں جو فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے مجھے بڑی سن کے حیرانگی ہوئی ہے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا تھوڑا مزید کھل کے بتائیے گا تند پولیس کیا وجہ کیا ہے سر یہ مسئلہ کیا ہوا ہے ان کو مطلب کیوں جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں اس کیس شاید بھئی مطلب دیکھیں وہی علی بات کے اداروں پر نا مطلب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے چونکہ ہمیں فیلڈ میں جانا ہے اور اگر ہم جیسے لوگ ہی اگر عوام کو معیوش کریں گے اپنے اداروں سے تو پھر اداروں کے اوپر اعدماد کون بنوائے گا مطلب ایک پولیس والا کھڑا ہو اور آگے رینجز والا کھڑا ہو تو لوگ رینجز پر زیادہ ٹرسٹ کریں گے پولیس پر ٹرسٹ نہیں کرتے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی ط پریقے سے انہوں نے ہماری اتاری دے لی ہے پگڑی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے اپنا تقدس اپنا ایمیج خود ہی بہتر کر سکتے ہیں ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا معاملہ یہ ہے کہ اب جس طرح کا ملدمان کے اوپر اعدماد ہیں جس طرح کا ان کا اب تک جو ہے اس کیس کو لے کر چلنا ہے اس سے تو تاثر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ ان کے آگے جو ہے وہ کہتنا کہ فائلوں کو پہجے لگا دو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تاثروں پر یہ ہی ہوگا نا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گیم کیا ہے اب جتنے بھی باقیدار تفتیشی افسر ہوں جتنے بھی ماندار تفتیشی افسر ہوں جتنے بھی قابل ترین اور ایسے معاملات کی مہارت رکھنے والے تفتیشی افسر ہوں لیکن اگر وہ اس دگر پہ چلیں گے تو یقینی طور پر تنقید بھی ہوگی اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو نہ سرے پولیس بلکہ پولیس سے کہیں اور بھی تفتیش جا سکتی ہے کل کو اگر یہ پولیس نے انصاف نہ دیا تو قانون کی کتاب یا قانون راستے سارے مہدی کازمی کے یا ان کے وقلہ کے بند تو نہیں کر دیا نا وہ انصاف کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے چیزیں جب کھل کے سامنے ہو چکی ہیں چیزیں جب سامنے آ چکی ہیں تو پھر ان کو انصاف کے لیے ہر صورت آگے جانا بھی چاہیے اور انشاءاللہ جائیں گے بھی لیکن یہ کہ وہ خاندان جو ہے کچھ حد تک پرسکون یہ ہے کہ بچی اس چگل سے آزاد ہو گئی ہے بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے اس کی تعلیم و ترب بیعت بھی ہو رہی ہے اس کو اس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے اور محفوظ بھی ہے تو انشاءاللہ ملزمان کو بھی ضرور سرزا ہوگی بہت بہت شکریہ شاہد بھئی آپ نے میری لوقت نہیں کرنا میں بہت شکر گزار ہوں اور اندب انشاءاللہ جو ہے آپ سے اسی معاملے کے اوپر ضرور بات ہوتی رہے گی سب شکریہ